شواہیت سامنے آئے ہیں کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی راو امریکہ اور کینیڈے کی طرح پاکستان میں بھی شہریوں کی قتل میں ملوث ہے برطانوی اخبار گارڈین نے ایک بڑی تقیقاتی رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق تین سال سے پاکستانی سے زمین پہ بھارتی انٹیلیجنس کاروائیاں جاری ہیں بھارتی ایجنس کی منصوبہ بندی سے صرف پچھلے سال یعنی بیس سو تئیس میں پاکستان کی مختلف شہروں میں پے در پے قتل کی پراصرار کاروائیوں میں پندرہ افراد کو پندرہ مختلف قیصوں میں گولیاں مارکے ہلاک کیا گیا رپورٹ کے مطابق بیس سو بیس سے اب تک پاکستان میں بیس لوگوں کو قتل کیا جا چکا ہے گارڈین کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان ہلاکتوں کی منصوبہ بندی انڈین انٹیلیجنس ایجنسی سلیپر سیلز نے کی جو کسی دوسرے ملک سے آپریٹ کر رہے تھے رپورٹ کے مطابق بیس سو تئیس میں ان کاروائیوں میں اضافے کی وجہ سلیپر سیلز کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں ہیں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی نے اپنے حدف کو قتل کرانی کے لیے پاکستان میں مقامی مجربوں یا افغان شہریوں کو لاکھوں روپے ادا کیے اداف حاصل کرنے کے لیے غریب پاکستانیوں اور جہادیوں کو بھی ورگ لائیا گیا انہیں یقین دلائے گیا کہ وہ دشمنوں کا صفایہ کر رہے ہیں پاکستان کے سیکرٹی خارجہ سائر سجاد غزی نے اس سال جنوری میں پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس پاکستانی سرزمین پہ قتل کے دو واقعات میں بھارتی انٹیلیجنس کے ملوث ہونے کے مستنت شواہد موجود ہیں ان کا کہنا تھا کہ دولوں واقعات میں عجرتی قاتلوں کو رقم دے کر قتل کر آیا گیا سیکرٹی خارجہ کے مطابق یہ اس طرح کی کاروائیہ ہے جیسی بھارت نے امریکہ اور کینیڈا میں کی جنہیں بھارت میں ہیڈکوارٹر سے کٹرول کیا گیا رو کے ہیڈکوارٹر سے ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں بھی ایسی کاروائیہ ہونا خارجہ ذمکان نہیں پاکستان سے پہلے امریکہ اور کینیڈا دونوں اپنی سرزمین پر انڈین ایجرز کی جانب سے قتل کی کوشش کرنے کا الزام لگا چکے ہیں کینیڈے بھارتی حکومت پر پچھلے برس جون میں وینکوور کے قریب ایک کنیڈین سکر رہنوہ کو قتل میں ملوث ہونے کا الزام آئیت کیا تھا اور سخت ایکشن لیتے ہوئے سپٹیمبر میں دارالحکومت آٹاوہ میں تائینات نئی دہلی کے انٹیلیجنسی کو ملبدر کر دیا تھا اسی طرح پچھلے سال نومبر میں فینینشل ٹائپز تکبر دی تھی کہ امریکہ نے اپنی سرزمین میں ایک سکھ الہدی پسند رہنوہ کو قتل کرنے کی سازش ناکام بنا دی ہے اور نئی دہلی کے اس منصوبے میں ملوث ہونے پہ بھارت کو بھی تنبیہ کی گئی ہے جلسلس بات یہ ہے کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی راہ براہ راست بھارتی وزیراعظم کے آفیس کے ماتحد کام کرتی ہے اور گارڈین کے حال یا انکشافات اس پر ثابتے آئے ہیں جب اس ماہ نرندر مودی تیسری مدت کے لیے انتخابات لڑنے جا رہے ہیں گوئی ہے کہ اس کے کچھ سیاسی امپلیکیشنز بھی ہیں